الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عشرف الانبیاء والمرسلین نبینا ورسولنا وحبیبنا وامامنا محمد وعلى آلیه واسحابه اجمعین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انم الاعمال بالنیات سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انم الاعمال بالنیات تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ جس نیت سے جس ارادے سے کام کیا ہوگا اس کا انجام بھی اسی طرح کا ہوگا مثال کے طور پر اگر کوئی شخص صدقہ اور خیرات کرتا ہے اس کے دل و دماغ میں یہ بات ہے نیت میں یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے تو وہ عمل اللہ کی ہاں قابل قبول ہے اور اس کے لیے بہت بڑا عجر و ثواب ہے قرآن مجید نے اس کو بیان فرمایا کہ جیسے کسان ایک دانہ زمین کے اندر بیج کے طور پر بوتا ہے اور اس سے سات بالیاں سات سٹے نکلتے ہیں ہر ایک میں سو دانہ ہوتا ہے اور ایک دانے سے سات سو دانہ بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اللہ کے رشتے میں مال خرج کرنے والے کو بھی اسی طرح ہی دیتا ہے وہ ایک روپیہ ایک دینار ایک دیرم ایک ریال خرج کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کم کم اسے سات سو عطا کرتا ہے اور اس سے زیادہ جتنا اللہ چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے تو عامال کا دار و مدار نیت پر ہے جس نیت سے عمل کریں گے اسی طرح کا اس کا انجام ہوگا سواب یا اکاب یعنی سزا یا سواب یا سواب ہونا یا نہ ہونا وہ نیت کے اوپر مبنی ہوگا اس کی مثال ایک اور دی جا سکتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہوتا ہے پھر وہ دیکھتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے مجھے نماز پڑھتے ہوئے کوئی دیکھ رہا ہے اس نے نماز شروع کر دی ہے نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے نماز شروع کر چکا ہے لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے فَيُحْسِنُ صَلَاتَهُ اب وہ اپنی نماز کو بڑے تسلی کے ساتھ خوبصورت طریقے سے پڑھنے لگ جاتا ہے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکِ اصغر کہا ہے چھوٹا شرک یعنی نماز تو اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے لیکن کسی کو دکھا کے پڑھ رہا ہے تو یہ شرکِ اصغر ہے اب اس کی نیت خراب ہوگی ہے تو یہ شرکِ اصغر کے اللہ کے نماز پڑھ رہا ہے تو یہ شرکِ اصغر کے اندر داخل ہو گیا یہ اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہے لیکن دکھاوے کے طور پہ پڑھ رہا ہے تو یہ شرکِ اصغر میں شامل ہو گیا یہ اس کا مطلب ہے اِنَّمَ الْاَمَالُ بِنِّيَاتِ کہ عامال کا دار و مدار نیت پہ ہے اس کی ایک اور سادہ سی مثال لے لیں ہم ایک گھر بنا رہے ہیں وہ ہر طرف سے بند ہے ہم اس میں ایک روشن دان رکھتے ہیں اگر ہمارے دل و دماغ میں یہ ہے کہ یہاں سے ہوا آئے گی تو یہ جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہوا کے لیے روشن دان رکھا ہے لیکن اگر نیت میں یہ ہو کہ مجھے یہاں سے ازان کی آواز آئے گی تاکہ میں ازان کی آواز سن کے اٹھ جاؤں اور میری کوئی نماز زائع نہ ہو تو اس روشن دان کا ثواب بھی ہوگا ہوا تو آئے گی لیکن ساتھ ساتھ اسے پوری زندگی ثواب بھی ملتا رہے گا تو یہ ہے نیت اب ہمارے ہاں نیت کا مفہوم کچھ اور ہی لے لیا گیا ہے مثلاً نماز کے لیے اکثر بھائی سوال کرتے ہیں کہ آمال کا دار و مدار نیت پہ ہے اب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ چار رکعہ نماز فرض فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے موترب خانہ کعبہ کے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ بات تو حدیث شریف سے ثابت نہیں ہے نہ قرآن مجید کی کسی آیت کریمہ میں ہے نہ حدیث شریف میں اس کا ذکر ہے نہ صحابہ اکرام سے یہ ملتی ہے نہ آئیمہ دین سے ملتی ہے نہ تابعین سے ملتی ہے نہ تبہ تابعین سے ملتی ہے اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے تو وہ بھائی پھر تعجب سے کہتے ہیں جی پھر نیت کیا ہوئی کہتے ہیں دیکھیں نا جی ہم فرض نماز پڑھتے ہیں سنت نماز پڑھتے ہیں ویتربن پڑھتے ہیں نوافل پڑھتے ہیں اشراق پڑھتے ہیں اور چاشت کی نماز پڑھتے ہیں وغیرہ وغیرہ کئی نمازیں ہم پڑھتے ہیں تو نیت تو ضروری ہے نا جی تاکہ پتہ چلے کہ کون سی نماز ہے تو میرے بھائیو یہ غلط فہمی دور کر لینی چاہیے نیت دل کے پکے ارادے کا نام ہے عربی میں اس کی تعریف کیا ہے آزم القلبی علالفعلی دل کا کسی کام کے لیے پکا ارادہ کرنا کہ اب یہ کام میں نے کرنا ہی کرنا ہے اس کو نیت کہتے بس الفاظ میں ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی نماز شروع کرنے سے پہلے یعنی اللہ اکبر سے پہلے یہ کوئی الفاظ ثابت نہیں ہے یہ چار رکعات نماز فرض فرض واسطے اللہ تعالیٰ کی کوئی کہیں بھی ثابت نہیں ہے آپ پورا قرآن مجید پر ڈالیں پورا احادیث کا زخیرہ چھان ماریں اقوالِ صحابہ کو دیکھیں اقوالِ تابعین کو دیکھیں اور ان کے عمل کو دیکھیں تابع تابعین کے عمل کو دیکھیں آئمہ کے اقوال پڑھیں آئمہ کے عمل کو دیکھیں آپ کو یہ کہیں نہیں ملے گا تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جس عمل کا ثبوت نہیں ہے یعنی یہ قائدہ ہے عبادت کے اندر ہر عمل کا ثبوت ہونا چاہیے ورنہ وہ عبادت نہیں ہوگی عبادات کے چیپٹر میں عبادات کے باب میں ہر عبادت کا پروف ہر عبادت کی دلیل ہونی چاہیے ورنہ وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی قرآن سے دلیل ہونی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل یا حکم سے دلیل ہونی چاہیے یا کم از کم آپ کی اجازت سے دلیل ہونی چاہیے یا کم سے کم خلفہ راشدین ان کے عمل سے دلیل ملنی چاہیے لیکن اس عمل کی دلیل نہ قرآن سے ملتی ہے نہ حدیث شریف سے ملتی ہے نہ صحابہ اکرام کے اقوال عمال سے ملتی ہے اور نہ ہی طابعین کے اقوال افعال سے ملتی ہے اور نہ ہی طابع طابعین کے عمل اور قول سے ملتی ہے لہٰذا اس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے اب رہا یہ سوال کہ جی نماز کی کئی قسمیں فرض ہیں نفل ہیں سنتے ہیں تو کیسے پتا چلے گا تو جس دل سے آپ کھڑے ہوئے ہیں جس نیت سے آپ کھڑے ہوئے ہیں جو آپ پڑھنے لگے ہیں وہ ہی نیت ہے لیکن اگر اس فلسوے کو ایک منٹ کے لیے مان لیا جائے نماز کی کئی قسمیں ہیں کیسے پتا چلے گا تو پھر صدقہ خیرات جو ہم کرتے ہیں اس کی بھی کئی قسمیں ہیں ہم زکاة دیتے ہیں عشر دیتے ہیں فطرانہ دیتے ہیں اسی طرح ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں قسم کا کفارہ دیتے ہیں روزوں کا بعض دفعہ کفارہ دیتے ہیں روزوں کا فدیہ دیتے ہیں ابھی بھی بار بار سوال آ رہا ہے کہ جو بہت زیادہ مریض ہیں بہت زیادہ بوڑے ہیں کیا کریں تو ہم جواب ارز کرتے ہیں کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں ایک وقت کا ایک روزے کی بدلے میں جس کی مقدار حدیث میں ذکر ہے نصف سا یعنی آدھ سا تو اب سوال پھر یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم کون سا صدقہ کرنے لگے ہیں ہم زکاة دینے لگے ہیں ہم فدیہ دینے لگے ہیں ہم فطرانہ دینے لگے ہیں قسم کا کفارہ دینے لگے ہیں کیسے پتا چلے گا پھر یہ کرتے ہوئے تو ہم نے کبھی نیت نہیں کی مسجد کو ہم پیسے دیتے ہیں کیا پھر ہم کہتے ہیں کہ نیت کرتا ہوں سو روپے کی سو روپے واسطے فدیہ روزہ کا روزہ پچیسوان یا چوبیسوان کبھی ہم ایسی بات نہیں کرتے مسجد کو پیسے دیتے ہیں کیا ہم کہتے ہیں نیت کرتا ہوں پانچ سو روپے کی پانچ سو روپے واسطے مسجد کے اور واسطے مسجد کی تعمیر کے یا واسطے کاری صاحب کی تنخواہ کے یا واسطے پنکھے کے یا پمپ کے کبھی بھی ہم نہیں کہتے ہیں پھر تو اس طرح ہم وضو کرتے ہیں کبھی ہم وضو کرتے ہیں استخارہ کی نماز پڑھنا ہوتی ہے کبھی وضو کرتے ہیں فرض نماز پڑھنا ہوتی ہے کبھی وضو کرتے ہیں اشراق کی نماز پڑھنا ہوتی ہے کبھی وضو کرتے ہیں چاشت کی نماز پڑھنا ہوتی ہے کبھی وضو کرتے ہیں نفل نوافل کے لیے تو کیا ہم نیت کرتے ہیں کہ نیت کرتا ہوں اس وضو کی وضو واسطے نماز نفل کے نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے کبھی ہم کرتے ہیں کبھی بھی نہیں کرتے یہ دل کے ارادے کا نام ہے اور یہ یاد رکھیں یہ قاعدہ اور قانون کا اظہار لفظوں میں یہ حج اور عمرہ کے علاوہ کہیں نہیں ہے بالکل بھی کہیں نہیں ہے نہ روزہ میں یہ روزہ ساری کے وقت جو نیت کی جاتی ہے یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہیں بھی ثابت نہیں ہے نیت دل کے پکے ارادے کا نام ہے بس آپ زور کی نماز کے لیے پکہ ارادہ لے کر آئے ہیں یہی نیت ہے آپ کی نیت زہر کی نماز کی ہے اثر کے لیے آئے ہیں اثر کی نماز کی ہے نفل کے لیے کھڑے ہوئے ہیں نفل کی نماز کی ہے سنت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں سنت کی نماز کی ہے یہ لفظوں میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے سوائے حج جمرہ کی وہاں ثابت ہے تو ہم عرض کر رہے ہیں ہمیں آخر یعنی کون سا اس میں کوئی کیا کہتے ہیں فائدہ مل رہا ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حج جمرے میں تو کرو لیکن نماز میں نہ کرو اگر نماز میں بھی ثابت ہوتی تو ہم اللہ کی قسم عرض کرتے کہ ہاں نماز میں بھی نیت کرو لیکن یہ ثابت نہیں ہے صرف حاج عمرے میں اللہم لبائک عمرتن یا لبائک عمرتن لبائک حجن و عمرتن یا لبائک حجن یہ مختلف حاج کر رہے ہیں یا عمرہ کر رہے ہیں یا حاج عمرہ کٹھا کر رہے ہیں تو یہ الفاظ میں نیت صرف اور صرف حاج و عمرہ میں ہے پھر ایک اہم اہم بات اور ہے کہ امام جس کے پیچھے ہم کہتے ہیں کہ پیچھے اس امام کے اللہ اکبر شریعت کا ایک اصول ہے قائدہ ہے قانون ہے کہ امام بھی ایک انسان ہے اس کا وضوح ٹوٹ سکتا ہے اگر امام صاحب کا وضوح ٹوٹ جائے تو امام صاحب کو حکم یہ ہے جو جماعت قرار ہے کہ آپ نے پیچھے سے بندہ پکڑے اور آگے کر دے جو نماز مکمل کرائے اور خود وضوح کرنے چلا جائے اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ میرے قریب وہ لوگ کھڑے ہوں جو کچھ شعور رکھتے ہیں علم رکھتے ہیں کہ نماز مکمل کرانا پڑے تو وہ کرائیں کئی واقعات ایسے ہیں بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو یہ خبیص بدبخت ابو فیروز لولو نے زخمی کر دیا تو آپ نے سیدنا عبد الرحمن بن آف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر آگے کیا کہ نماز پڑھاؤ لادہ گانی شہی شاید مجھے کسی چیز نے ڈنگ مار دیا ہے تو اب سوال یہ ہے کہ ہم نے کہا پیچھے اس امام کے اور امام صاحب کا وضوح ٹوٹ گیا وہ وضوح کرنے چلے گئے نیا امام آگیا آگیا تو پھر کیا کہیں گے آپ پیچھے اس امام کے یہ تو بڑی عجیب بات ہے پھر ایک اور پوائنٹ سے بھی اس پہ گوھر کرے اگر یہ نیت ثابت ہوتی تو عربی میں ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی سیابہ اکرام کی زبان عربی تھی عربی زبان میں ہوتی لیکن اردو ہندی پنجابی پشتو اس میں نہ ہوتی ہم کہتے ہیں چار رکعات نماز فرد وہاں پہ ہی تھوڑا سا گوھر کر لے کہ پوری نماز اللہ اکبر سے لے کر اسلام علیکم ورحمت اللہ تک پوری کی پوری عربی زبان میں ہے کیونکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے آپ نے ہمیں سکھلائی ہے الفاظ سکھلائے انداز سکھلائے طریقہ سکھلائے نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اگر یہ نیت ہوتی تو یہ عربی میں ہوتی اردو ہندی وغیرہ میں نہ ہوتی اس لیے یہ بھی ایک دلیل اور پروف ہے کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو اس لیے یہ بعض ہمارے بھائیوں نے ایک واقعہ بھی سنایا تھا شاید بات کو سمجھنے کے لیے یعنی کوئی یہ مددگار ثابت ہو کہ کسی علاقے میں کوئی آدمی جو ذرا پاورفول تھا مؤثر تھا اس کو اللہ نے سمجھ دے دی کہ یہ نیت نہیں ہے اب وہ گیا پیچھے امام صاحب کے بالکل پیچھے کھڑا ہوا جب نماز شروع ہوگی تو اس نے بعد میں نیت کی کا نیت کرتا ہو اس نماز کی نماز واسطے اللہ تعالیٰ کے فرائض اللہ تعالیٰ کے لیے اور مو طرف خانہ کعبہ کے پیچھے اس امام کے دائیں طرف عبداللہ کے بائیں طرف اکرم کے آگے اسلم کے اللہ اکبر اب جب سلام پھیرا تو مولی صاحب نے کہا کہ یہ نیت آپ نے کیسے کی ہے کہا جی کیا ہوا کہ یہ آپ نے کیا کہا کہ دائیں اس کے بائیں اس کے کہا کہ آپ تو اللہ تعالیٰ کو صرف یہ بتاتے ہیں نا پیچھے اس امام کے میں نے سارا بتایا ہے آگے کس کے پیچھے کس کے دائیں کس کے بائیں کس کے سارا بتایا ہے تو اس میں کون سارا جی اب مولی صاحب کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے کہا جہاں وہ لکھی ہے نا پیچھے اس امام والی اسے تھوڑا سا آگے یہ لکھا ہے آپ جا کر گوھر سے پڑھیں تو آپ کو مل جائے گی اب نہ وہ ہے نہ یہ ہے ہے ہی نہیں تو اس لیے اس کی کوئی احسیت نہیں ہے یہ لفظوں میں نیت کرنا یہ قطان ثابت نہیں ہے بس نیت دل کے پکے ارادے کا نام ہے تو اس لیے یہ جو بعض ہمارے بھائی اور بہن اس میں اتنا زور دیتے اتنا بعض دفعہ ہم دیکھیں نماز شروع ہوگی ہے یہ اپنی نیت میں لگے ہیں نماز جاری ہے یہ آت ایسے کر کے نیت کرتا ہوں اس نماز کی فرض کی فرض واسطے اللہ تعالیٰ بھائی تو کیا کر رہے سمجھائیں بات کریں تو ریکشن کرتے ہیں حالانکہ جو بندہ بات صحیح سمجھائے قرآن حدیث کی بات سمجھائے اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے تو کم از کم ریکشن تو نہ کریں بات سمجھنے کی کوشش کریں ہاں یہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ یہ نیت ہے اس سے دلیل مانگیں وہ دلیل دے تو جو کہتا ہے نہیں ہے اس کو دکھائیں کہ یہ دیکھیں یہ دلیل موجود ہے اس لیے بہرحال یہ نیت نہیں ہے بہت سے بھائی بار بار سوال کرتے ہیں تو سوچا کہ اس کے بارے میں تھوڑا تفصیلی جواب دے دیا جائے تو بہرحال یہ ثابت نہیں ہے اور بعض ہمارے بھائیوں نے ایک عجیب بات بتائی ہے کہ جو امام خود ہوتا ہے کہتے ہیں ہم نے کئی اماموں سے پوچھا کہ آپ نماز کی نیت کیسے کرتے ہیں یعنی ان سے پوچھا کہ جی نیت آپ کیسے کرتے ہیں تو انہوں نے بھی یہی کہا نیت کرتا ہوں اس نماز کی نماز واسطے اس فرض کی فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے حالانکہ وہ خود امام ہے تو اصل میں جو چیز ثابت نہیں ہوتی اس کے لیے پھر ایسی یعنی عجیب و غریب باتیں سننے کو ملتی ہیں تو بہرحال یہ ثابت نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے عقائد کی امان کی اصلاح فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین